اب تو سما آگیا کہ کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ کی چرچہ ہونی چاہیے تو آج اکیس منٹ میں پاکستان کے پرکھچے اڑ گئے یہاں چھالیس جوانوں کی شہادت کا بدلہ پورا ہوا بارہ دنوں بعد بارہ میراج ویمانوں نے بارہ میراج لڑاکو ویمانوں نے بارہ ٹھکانوں پر بمبرسائے ایک ہزار کلو کی بمبرشہ ہوئی ہے پھرکل بٹا صاحب یہ تو چیز ہے نا آتمرکشہ میں کیونکہ یہ بتایا گیا جہاں پر یہ اٹیک کیا گیا یہ بہت پریسیجن کے ساتھ یہ اے سٹرائک کی گئی ہے ایک بھی سیویلین لاؤس نہیں ہوا جنگلوں میں ہل ٹاپ پر یہ کیمپس ہیں ٹیرر کیمپس جن کو ٹارگٹ کیا گیا بٹا صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ پہلی ڈبیٹ میں میں نے یہاں ہی اس وقت کہا تھا کہ جوانوں کی شہادت ہوئی کہیں نہ کہیں شرکشہ میں چوک ہوئی ہے پر اس کا بدلہ لیا جنور جرائے جائے گا یہ مجھے یقین تھا پر اس ٹائم پہ بدلہ لینا جبکہ چناؤ سرپے ہیں اور پاکستان کی طرف سے بھی کوئی کمی لگتی نہیں تھی وہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتا پر اس طریقے سے ہمارے جوان پہلے بھی سرجیکل سٹرائک ہوئی اور جندہ شہید کی طرح واپس آئے آج بھی اتنا بڑا اپریشن یہ دنیا میں بتا دیا دنیا میں یہ بتا دیا یہ آس پاس دیشن پوری دنیا میں یہ بتا دیا کہ اگر پاکستان دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو ہندوستان کی فورسز کہاں تک جا سکتی ہے دیکھو آج کے دن راجنیتی کی کوئی بات نہیں بڑے چھرکشہ کے رکشت ہمارے سامنے ودیش کے جانکار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہم فوج کی طریف کر رہے ہیں فوج نے تو بہت بڑی اس میں دلیری اور بہادری جندہ شہید کی طرح واپس آئے ہیں پر نرندر موڈی کو بھی آج ہم سلوٹ ضرور کہیں کریں گے جس نے نرندر موڈی جی نے کہا کہ اس کا بدلہ لینا ہے اس کا رزلٹ کچھ بھی نکل سکتا تھا آج تو ہم چینہ کو سلوٹ کرتے ہیں پہلے بھی کرتے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے آگر تھوڑی سی گھٹنا ہو جاتی تو اس کا جواب دے ہندوستان کا پردھان منتری ہوتا ہے یہ کیجری وال جیسے لوگ یہ نفجو سدھو جیسے لوگ یہ ایسے لوگ جو فورسز کے ڈمورلاج کرتے ہیں ہماری فورسز کو تو وہ جرور سو سوال پوچھتے ہیں بھارت کے جو پون پتر ہیں جو انڈین اے فورس ہے انڈین امیزنگ فائٹرز جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے حساب کتاب کیا ہے پاکستان کی پاپ کا حساب کر دیا پٹا صاحب کیونکہ پاکستان کیا تھا ریٹیلیٹ کرے گا گیدر بھپکی کر پائے گا ریٹیلیٹ کرے گا تو اور برا انجام ہوگا پٹا صاحب دیکھو یہ انیس سو پیٹس کا بھارت نہیں یہ آج کا بھارت ہے اٹھارہ جوان شہید ہوئے تھے وہاں گس کر کے ہمارے جوانوں نے ان کے پنتالیس سے جیدہ اتنکوادیوں کو صاف کر کے آئے تھے اگر آج انہوں نے ہمارے پنتالیس جوانوں کو شہید کیا ہے تو تین سو بھی جارہ ان کے اڈے کو اور ان کو تباہ کر کے آئے ہیں یہ آج کا بھارت ہے ایک گولی چلے گی سو گولی کا جواب دیا جائے گا اب تو سمہ آگیا کہ کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ کی چرچہ ہونی چاہیے یہ جو محبوبہ مصی روج چرچہ کرتی ہے اب تو اس کو سمیٹنا ہے تین سو ستر دارہ سوابت اور ہم اپنی جا کے جمینیں خریدیں ہم جہاں وہاں جا کے رہیں اور کشمیر سمت سے حال ہو جائے تو کون سا اتنکواد اتنکواد کے نام کی کوئی چیزی نہیں رہے گی